بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اللہ کے ایک بندے ہیں داکٹروں کے نزدیک تو وہ پاگل ہیں یا شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں تو وہ سیکیٹری وارڈ میں دوسرے پیشنٹ نے انہیں اچانک مارا کافی زیادہ اگر ہاتھ میں تھی اس نے مارا تو ان کی یہ دونوں آئی لیڈز یہاں سے کٹ گئی یہ دونوں آئی لیڈز اس طرح نیچے کو ریڈنگ بھی کافی ہوئی کچھ ان کا سر کی چوٹ کا بھی مسئلہ لگا کہ شاید سر کی چوٹ بھی ہے انہیں بے ہوش ہیں کیا تو وائی سیو میں شفٹ کیا گیا تو وہ مجھے جانتے تھے میں انہیں جانتے تھا دوست نے کلاس کلوں میں میرے لیکن اب بو سفیز میں ہیں تو میں نے پاس جنرل سرجن تھی ڈاکٹر سائبہ بھی تھی ان کی سینئر کیا ایک ڈاکٹر سائبہ وہ اور یہ ان لوگوں کا منا کال کیا یہ آگئے انہوں نے کہا جی ان کو سٹیچ کرنا پڑے گا دونوں آئی لیٹس کو کہ یہ بلکل ہی نیچوے گریمی ہے اور اس میں آئی سرجن کو انوال کرنا پڑے گا ذرا آئی سرجن اسی دپارٹمنٹ میں رابطہ کیا گیا تو وہاں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ جی یہ تو بہت فائن کام کرنا پڑے گا بے ہوشی دینی پڑے گی جی یہ دینا پڑے گا چند سال پہلے کی بات ہے ابھی آپ بات کریں گے موجزات اور کرامات کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی کر دیں جیسے آپ لوگ آپریٹ کرنا ہے بلیڈنگ ان کے تھی کافی چوٹ تھی دونوں ہی لیڈز ان کی بلکل نیچے کر رہے ہیں وہاں کے ایک ڈاکٹرز صاحب وہ ویسے پابندے سوم و سلات باشرہ ہیں شاید کسی سلسلے سے بھی ہیں تو انہوں نے تنزن کہہ دیا کہ یہ سورہ رحمان سے نہیں ٹھیک ہوں گے مجھے تو نہیں کہا نا مجھے پتا تھا پیشنٹ نے سن لیا اللہ کا بتا پیشنٹ کے لیے تو انہوں نے اگلے صبح کا ٹائم دے دیا کہ کل صبح جیے دیا جائے گا اور بے ہوشی اور آپ اس میں ان کو کانسینٹ جو ایک فرمیلٹیز ہوتی ہیں سن لیا ہے سن لیا ہے اب وہ سرجن صاحبہ کہنے لگیں کہ ساری کانسینٹ ہو ان کا تو نہیں ان کے گھر والے آئے یا کوئی آئے تو کانسینٹ ہو میں نے کہا بیٹا انہوں نے جنی میں سائن کر دیتا ہوں ان کے بہاف پہ پیشنٹ ہیں سائکی کے اور ان کی فیملی سے بات کر لی تو انہوں نے کہا جی آپ کریں تو پیشنٹ نے سختی سے مجھے کانسینٹ نہیں دینا انہیں بھی کہہ دیا نہیں بیٹا میں نہیں حالانکہ ان کو ہوش کا بندہ نہیں سمجھا جاتا تو کاکی انہیں بڑے پیار سے سمجھانا شروع ہوگی سید بادشاہ ہے کہ شاہ جی یہ دیکھیں یہ تو آپریٹ کرنا پڑے گا نا ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے میں خلال ڈاکٹر کرن صاحبہ بھی تھی اس وقت یا نہیں تھی آپ اس وقت آپ نہیں تھی اس وقت وہ ڈاکٹر مریم وہ انہیں آگے سے کہی جائیں کہ نہیں میں نہیں کرتا اور میں جانتا تھا کہ ان کی نا جو ہے وہ نا ہے اور ان کی نام ہی میری نا ہے میری بھی نا ہے میں نے بھی کہا کہ اب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کرانا تو نہیں کرانا تو وہ سرجن تھی یوکے ٹرین پاکستان ساری ڈگرییں شگرییں کافی ان کی بھی نام ہو کے آگے وہ پریشان ہوگی کہتی ہے کہ شاہ جی ایسے کیسے ٹھیک ہوگا یہ آپ کی آئیس بلکل یہ تو بہت زیادہ ہے تو اس سے ٹانکے لگانے وہ آگے سے کہتے ہیں ریمان علم سے ٹھیک ہوگا ایسے ریمان علم سے ٹھیک کرے لوگوں کے نزدیک تو وہ پاگل شیزفرینیا کا پیشنٹ ہے جی میرا ایک پیشنٹ نرس تھی پاس نون مسلم ہے وہ انہوں نے ہس کے کہا کہ انہیں بتائیں وہ سات دن کا ہے اس کو نہیں پتا تھا ان کے بارے میں تو اس کو نہیں پتا تھا اس میں تو سات دن لگ جائیں گے زخم خراب ہو جائے گا تو وہ ڈاکٹر صاحبہ کو دوبارہ کہتے ہیں کہ آپ کریں نا ریمان علم سے ٹھیک وہ ہسی جائیں مجھے وہ بڑے پیارے لگے میں نے بچوں کہا میں کہ نہیں یہ آپریشن نہیں ان کا اب کرنا ہے یہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے انہیں تنگ نہ کرو ہوش میں آتے ہیں یعنی پورے یہ ٹھیک ہوتے ہیں باقی بھی انہیں چھوٹے موٹے تھی تو انہیں کل شیفٹ کر دیں یہ کر دیں گے لیکن ابھی یہ زخم کی صفائی کر کے تو اس کی پٹی کر دیں وہ انہوں نے کرا لی رام سے اس کو صاف کر کے چھوٹی پٹیاں رکھ دیں اس کو بلیڈنگ گلیڈنگ صاف کر دیں پیار سے انہیں کہا پیار کریں تو پیار کر دیں رحمان ہوتا ہی پیار ہے بے غرص پیار اگلے دن وہ ڈاکٹر صاحبہ اپنی کرٹسی میں سب سے پہلے اس وارڈ میں آگئی ہماری وارڈ میں آگئی ان کو دیکھنے بینڈیس چینج کرنے دوسرا ان کے ذہن میں خیال تھا انہوں نے انہیں سجدی والوں کو نہیں انفارم کیا تھا وہ کہتی میرا خیال تھا کہ میں لسٹ پر نام رہنے دیتی ہوں ریموو نہیں کراتی اور کل جو ہے نا ہو سکتا ہے صبح یہ کنونس ہو جائیں تو میں تھیٹر میرے جا کے سٹیچنگ کر دوں میں ذرا لیٹ تھا انہوں نے مجھے فون کیا کہ سر آپ کہاں ہیں میں راستے میں ہوں کیا ہوئے تو ہسی جائیں مجھے کہیں ذرا آپ آئیں تو دیکھیں تو صحیح آگا میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا خیر میں آیا ان کی بینڈیج مجھے ریموو کر کے دکھائی میرا خدا گواہ ہے کہ وہاں کسی ذرخم کا نام و نشان نہیں تھا اب وہ بینگ سرجن پریشان اور ہسی جائیں مجھے کہیں کہ سر یہ کیا ہے میں نے کہا مجھے پتہ کیا ہے تو وہ انہیں ہس کے کہتے ہیں کہ رحمان علم پر آپ کو یقین نہیں ہے اب حالانکہ وہ ڈاک صاحبہ بھی سورہ رحمان سنواتی ہیں بتاتی ہیں خود بڑی اچھی سرجن ہے بڑی پیاری دعا کراتی ہیں میں بھی کراتا بتاتا تھا تو بابا ایک بات بولتے ہوتے تھے کہ ہونے والا کام تو سیکنڈ کے ہزار میں حصے میں ہو جاتا ہے اگر دعا بن جائے تو اگر دعا نکل جائے تو یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ موجزے یا کرموجزے تو انبیاء کو عطا کیے جاتے ہیں اللہ کی مرضی سے وہ اس کے حکم سے کرتے ہیں کرامات اللہ کے بندے نہیں دکھاتے کسی کو لیکن اگر سرزد ہو جائے ہو جائے وہ اور بات ہوتی ہے یہ کریم سے جڑے ہوتے ہیں اس کا کرم مانگ رہے ہوتے ہیں ہم ڈاکٹروں کو انہوں نے ایک نئے طریقے سے سبق دیا ان کی وہ جو ٹرمنالوجی تھی نا رحمان علم سے ٹھیک ہو رہا ہے بار بار کہہ وہ نون مسلم کاکا بھی یوٹی پہ اس دن تھا تو وہ کہتا ہے کہ سر جی میں نے تو نکال کہا تھا کہ اس میں تو سات دن لگ جائیں گے تو یہ کیسے ٹھیک ہو گئے تو اسے ہاتھ کے کہتے ہیں کہ ایک ڈوز میں ٹھیک ہو گئے تو ایک صاحب ہونے کو تو سیکنڈ کے ہزار میں سب کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے ایک صاحب بری طرح فسے ہوئے تھے مجھے آج ایک آیت یاد آئی اس میں اللہ کہتا ہے کہ انسان کو جب میں نوازتا ہوں یہ سب اس میں مگن ہوتا ہے ایک اہم وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے میرے پر بڑا کرم کیا فضل کیا نوازہ ہوا ہے اور جب کبھی یہ فس جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے فسا دیا پھر کسی اور جگہ کہتا ہے اصل میں یہ یتین کو دھکے دیتے ہیں مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے نہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں روز مرہ استعمال کی چیز بھی مانگے تک بھی نہیں دیتے ہیں مسافر قیدی بیوہ ضرورت مند کی مدد نہیں کرتے داد رسی نہیں کرتے پھر کہتا ہے کہ یہ دنیا کی مستیوں میں تو مگن ہوتا ہے اور بھولا ہوتا ہے سب کچھ جب یہ پکڑا جاتا ہے تو اس رج شورو گوگا راہو فگان بلند کرتا ہے کہ بس ابھی چھوڑ دیں بس ابھی ابھی بس سب فورا ایسے اللہ یاد آتا ہے وہ چھوڑتا تو اپنے ٹائم پہ ہی ہے اگر چھوڑے تو کہتا ہے لیکن ان میں سے کئی پھر بدبخت ہوتے ہیں کہ چھوڑتے ساتھ ہی پھر وہ وہی پرانے کاموں پہ آ جاتے ہیں تو اس کا جواب اس نے دیا ہوا ہے فرکار سے یہ بات کہی جاتی تھی تو کہتا ہے کہ اگر کرنے کو تو میں ہر چیز دوبارہ اسی وقت ہر چیز ویسے ہی کرتا جاؤں یہ جو تھوڑے سے بھی سرکشی سے باز ہے نا پھر یہ وہ بھی نہیں باز آئیں گے یہ ٹوٹل سرکش ہو جائیں گے اللہ کا تو ہماری سرکشی سے کچھ نہیں جاتا ہم ایک دوسرے کا نقصان شروع کر دیتے ہیں کوئی صاحب باختیار تھے صاحب اقتدار تھے وقت کے بادشاہ تھے یہ جو سیٹ اختیار کی جو ازمائش ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے تو فیرونیت کی طرف چل پڑے فیرونیت کی طرف چل پڑے تو کل کا بچہ موسیٰ جو ہے فیرون کی داڑی پکڑ لیتا ہے داڑی تو نہیں تھی لیکن اقتدار چلا گیا اسی طرح کسی وقت کے سید کے پاس پیش ہوا محفی ملی اہمی نہیں محفی مل جاتی ان لوگوں کو فٹیق ڈال دی جاتی ہے اللہ کے بندوں کے کئی طریقے ہوتے ہیں میں جتنا کنے دیکھا ہے کئی بار وہ سرعام چپیڑے مار دیتے ہیں بستی کرنی ہے نا سزا دے دی کہہ دیا چلو یہ درباد دبارہ صاحب کے فرنٹ پہ صورت رحمان لکھو سارا کرواؤ پوچھ بھی ڈال دیتے ہیں کچھ حرصے کے بعد دبارہ صاحب اقتدار ہوئے ہیں سیٹ بڑی ظالم ہے دبارہ چڑ گئی دماغ کو دبارہ چڑ گئی تو مچھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں مچھر سڑکوں پہ آ گئے بچارے پھر کرسی سے نیچے آ گئے انسان نے اتنی محنت کر کے ڈرون اب بنایا ہے نا اللہ نے نمرودوں کے لیے مچھر بہت پہلے کا بنایا پھر معافی ملی کچھ عرصے بعد رہتے رہتے پھر چل گئی سیڈ پھر چڑ گئی پچھلی گلتیوں سے یہ سیکھا کہ جہاں جہاں سے مار کھا جاتے تھے ان کا اپنی تہی سارا صدے باب کیا مچھر کریسی اپنی بنا لی اب مچھر کریسی اور مچھر میں بڑا فرق ہے پھر دھرے گئے اس مرتبہ گلتی بھی بڑی کر دی پچھلی بار بھی بڑی کی تھی اس مرتبہ بہت بڑی کر دی تقریباً ناقابل معافی کچھ گلتیاں ہیں جن کی سرکاری معافی لے دیں تو لے دیں ابھی بھی پاک فات چند دن پہلے معافی ہو گئی پھر کوششیں تو اپنی تہیم بھی کر رہے تھے نا انسان اپنی کوشش کرتا ہے کئی طریقے سے کرتا ہے اس مرتبہ انتہان بڑا سخت ہے کیونکہ گلتی گنجائش نشتہ دے دعا کی بات ہو رہی تھی نا کہ دعا کیسے ہوتی ہے ایک منٹ میں ہو جاتی ہے سیکنڈ میں ہو جاتی ہے یا سات دن میں ہوتی ہے یا کتنی دیر میں کتنے سو چلوں سے ہوتی ہے سیکنڈ کے ہزارے ہیں اس سے ہوتی ہے اب انسان نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے دو دنیاوی بادشاہوں کو انوال کیا ان کے دروازے کٹ کٹ آئے کہ میری مدد کرو میں نے مطلب آپ کی جس طرح کی مصیبت تھی بیماری تھی تو میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو پکڑ لیا میں نے قانونی مسئلہ تھا عدالت کے چہری تھی تو بڑے بڑے وقیل یا جاجی کر لیے سیاسی مسئلہ تھا تو بڑے بڑے سیاستدان کر لیے کسی نے کہہ دیا جی نظر لگ گئی ہے جادو ہو گیا تو بڑے بڑے بکرے پکڑ لیے وہ کر دیئے بڑے رہے ہیں یعنی اپنی تہی سب کچھ کر لیا کسی نے ڈوری کا سرہ پکڑایا کہ یہ جس مرض کی دواء تم ڈھونڈ رہے ہو جس مصیبت میں آپ ہس گئے ہو جان پہ جو بن گئی ہے یہ کائنات میں اس مرض کا ڈاکٹر ایک ہی ہے اس کی شفاہ جو ہے ڈاکٹر شفی کے پاس ہے رو رو کے گرگڑا گرگڑا کے مریض نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا دعا فون کیا اللہ کئی بار ایسی چیزوں کے اینی شاہد بنا لیتا ہے آئینی نہیں اینی تو اینی شاہد کو اللہ نے دکھایا بلکہ کہا کہ لکھ دو اس کو مافی ہوئی دکھایا کہ اس کو مافی ہو گئی مافی دلوائی گئی تیدی گئی ڈاکٹر شفی نے دبائی دے دی ڈاکٹر شفی نے دبائی دے دی شفاہ مل گئی اینی شاہد کو کہا گیا کہ تم ذرا اس کو تحریر کر دو اب جو بندہ پھسا ہوتا ہے جو دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے یہ تو پتہ نہیں چلتا اصل میں اللہ دے ہوتے بھی تے انہا اعتبار کرنا پہنے رہا جتنا اعتبار ہمیں دوائی پہ ہے گھورے کی دوائی پہ کیپسول پہ ہے آپریشن کے طریقے پہ ہے بادشاہ صاحب کے دسکت اور مہر پہ ہے ان کے ٹیلی فون پہ ہے اگر اتنا اعتبار اللہ پہ کر لیں لیکن کیسے کرے نہ اللہ کا پتہ کوئی نہیں چلتا نہ اوپر سے اللہ کہتا ہے انہا اعتبار کر انہا اعتبار کون کرے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ دعا میں نے مانگی تھی کل تو وہ ہو گئی قبول کے نہیں اگر اللہ کی کتاب دھیان سے دیکھی ہو تو اس نے اس میں نشانیاں تائم ہی ہیں کہ اگر تم میرے در تک پہنچ جاؤ گے دعا قبول ہو جائے گی جب تمہاری نماز قائم ہو جائے گی حضوری حاصل ہو جائے گی وہ دروار ہی ایسا ہے کہ خود اللہ کی ہر صفت اس دروازے اس صفت کے آگے ہچ ہے اس صفت ان سب صفتوں پہ بھاری ہے سارے الجبرے جو ہے نا الجبرہ نہیں کہتا ہے الجبرہ اتنے سو بار یہ کریں تو اتنے لاکھ بار وہ کریں تو پھر ایسے کریں تو پھر ویسے کریں الجبرہ جو ہے نا وہ الجبار کی فارمولے ہیں تو الجبار ہے القہار ہے لیکن یہ سارے جو ہیں ان سب پہ رحمان آوی ہے اور رحمان کو مجسم جس نے دیکھا ہے جب اس نے دکھانا چاہے تو وہ رحمت للعالمین ہے اب انہ اتبار کتھے کرے بندہ میں نے دیکھا اللہ بھی ما کرو وہاں ما کر اللہ و اللہ شاید خیر الما کرین میں اس لیے تمہیں وہ کہتا ہوں یہ خطرناک سوال نہ سوچا کرو وہ دکھاتا ہے پھر جواب جتنے الٹے سیدھے ہم سوچتے ہیں نا تو آپ میں سے صرف ایک بندے نے میرے سے سوال کیا کہ سر میں تقریباً شروع سے آپ کی فیس بک کو فالو کرتا ہوں دس بارہ سال سے جب بھی آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈی پی وی پی تو آپ کبھی کبھی چینج کرتے ہیں لیکن جو مین بینر ہے اس کا اس پہ سورہ رحمان کا میسج لکھا ہوتا ہے یا اگر آپ کو چینج کریں بھی تو ایک آتھ دن کے لیے کرتے ہیں پھر واپس سورہ رحمان کا لگا تو پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل آپ نے وَمَاْكَرُوا مَاْكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاْكِرِينَ کی لگائی ہوئی ہے اور پچھلے دو تین دن سے اس کی نئی سے نئی سلائیڈز اسی آیت کی کبھی انگلیش میں کبھی اردو میں کر کے لگائی جا رہے ہیں یہ کیا ہے میں نے کہا یہ مچھر کریسی اور اللہ کریسی کا میچ پڑ گیا مچھر کریسی اور اللہ کریسی کا میچ پڑ گیا مچھر نہیں مچھر بچارے تو اس کے حکم کتابے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹ یہ مچھر کریسی اور اللہ کریسی کا میچ پڑ گیا پاگل پاگل ہوتے ہیں پاگل اللہ سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ بچارہ اتنا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں جب جیب کترے کو جب آپ روتا دیکھیں نا گبھی جب وہ پکڑا جاتا ہے اس کی جب آہو بکا آپ دیکھیں میں کہتا ہوں بڑے بڑوں کے دل پسیج جاتے ہیں اور میں نے تو ہمیشہ جیب کترہ چھوڑائے ہی اس لیے ہے میں کہتا ہوں یار اس نے تو جرم کیا ہی نہیں ہے دیکھو وہ تو پہلے پکڑا گیا ہے اب کیا اس کی جان لو گئے پیسے دے تمہارے بچ گئے خان صاحب کو میں یہی سمجھے میسیج بھی ایک دن پہلے میں نے لکھا پتہ نہیں ہے ہمی پاگل خان صاحب بڑے آدمی ہیں انہوں نے چوبیس گھنٹے موٹھی پہنی ہوتی میں کبھی کبھی پہنتا ہوں تو جیب کترہ ہے پیسے دے دی ہیں یا چھوڑ دو جان لو گئے آپ یہ دے یہ دیکھیں نا کہ اب ایک بندہ ہے وہ ٹکٹیں بلیک کرتا ہے آپ نے اس کو پکڑ دیا ہے تو یار پیسے لے لیں اس سے آپ نے بھی کون سا مسجد کی ٹکٹیں بلیک کر رہا تھا سینمے کی کر رہا تھا اب آپ سینمے کا نام رکھ دیں اسلامی جمہوریہ سینمہ اور اندر آپ نے کنجر کھانا کھولا ہو تو اس طرح کے لوگ تو پھر آئیں گے وہ تو بچارے ٹکٹیں شکٹیں بلیک کریں گے یہ شراب کھانے کا نام آپ رکھ دیں اسلامی جمہوریہ شراب کھانا یہ کیا مطلب ہے آپ اس کا رکھیں نام ٹپ ٹپ شراب کھانا آج کل ٹپ ٹپ بڑا این ہے کہ ٹپ ٹپ رہنا بھی چاہیے تو آپ ٹپ ٹپ رکھ دیں یا ہپ ہاپ رکھ دیں مطلب کوئی اس طرح کا نام رکھیں وہ چلے بھی بہت چلے گا وہ لیکن آپ آپ نام رکھ دیں تو وہاں پہ جیب کترے یہ تو آج کل مردے نہیں بخشتے جنازوں پہ جیب کتر لیتے ہیں جنادوں بھی بھی ٹیکس لگا جاتے ہیں اور ٹکٹیں تو خیر وہ بلیک کرتے ہی ہیں خود ہی فلم بناتے ہیں پھر اس کی ٹکٹیں بلیک کرتے ہیں ساتھ ان کے اور کنجر مل جاتے ہیں نیلی پیلی شرٹیں پا کے تو کئی تیار ہو جاتے ہیں میرے جیسے تو اینی شاہد کو اللہ نے کہا کہ تم نے یہ دیکھا اینی شاہد ظاہری بات ہے مشہود کو تو انکار نہیں کرسکتا ہے اس نے کہا جی آپ نے دکھایا تو دیکھا اس نے کہا کہ تم خبر بریک کرو باخبر کہ ذمہ ہے کہ وہ خبر دے خبر دو کہ عام معافی کا اعلان ہے کہا کہ تم نے جیب کا طرح چھڑایا اس کو دیکھو اب جیب کا طرح جو ہے اس کے بچارے کو بہت سی بڑی مصیبت میں پڑ گیا جو یار دوست بادشاہ لوگ جن کو فون کیے یہ کرائے تھے وہ کہہ رہے ہیں میں نے کام کیا چیز ٹھک ٹھک لگ گئی ہے وہ بچارے نے بٹوہ تو سارا واپس کرنا پڑ گیا ان کو سلام ہے جنہوں نے بہرحال بٹوہ مال خانے میں جمع کرا دیئے مہانداری تو جو قانوندان آئر کیے ہوئے تھے قانوندانوں نے کہا جی سارا قانونی مار ہے جو بھی اپنے یعنی انہوں نے اپنے دوڑ دھوک بندہ کرتا ہی نہ جو حکیم طبیب پکڑے ہوئے تھے وہ ہر کوئی رپورٹیں لے کے پہنچ گیا جی یہ میری میرے کارنامے سے ہوئے میرا گیم پلین کامیاب ہو گیا جیب کتھرے کا اس مرتبہ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر یہ خیال بھی گزر گیا اگر یہ خیال بھی گزر گیا کہ یہ مچھر کریسی سے میں نے کرایا ہے یہ میں نے کرایا ہے میری فلان چار سے ہوئے ہیں وہ پہلے والا اور تھا کوئی یہ روپ کوئی اور ہے تو چوبیس گھنٹے میں میں نے گرگٹ کو رنگ بتل دیتے یہ مچھر کریسی اللہ کریسی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گی کہ مستوں کی صدی ہے مست کی حکومت ہے مست مست کا دور ہے یہ مچھر کریسی یہ اپنا بندہ نہ مروا دے وَمَا كَرُو وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرَ الْمَا كَرِينَ میری دعا ہے اللہ کریم سب کو ہدایت دے اور ہدایت پہ قائم رہنے کی توفیق دے اس کائنات میں ایک چیز ناقابل شکست ہے اور وہ عاجزی ہے وَگَرْنَا هَرْ فِرَونِ رَا مُوسَى نمرود تو مچھر کی مار نہیں جو وہ بات آپ میرے سے پوچھ رہے تھے وہ بینگ ڈاکٹر والی دیکھیں میں نے تیس سال ڈاکٹری کی ہے اور اس میں زیادہ وقت میرا آئی سی اوز میں گزرا ہے نیشنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی جہاں پیشنٹ ہوتا ہی بہت سیریس ہے ہر طرح کے سیریس پیشنٹ کو میں نے ڈیل کیا نہ صرف میڈیسن کے نیورو سیجری وہاں بہت آتی تھی ہیڈ انجریز سعودیہ میں ہارٹ سیجری یہاں دس سال آئی سیو ہنے کیا میڈیسن کا تو ویسے ہی میں نے اوشن آف میڈیسن تھا جس میں کام کیا اس کے بابجور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض تو کیا اپنی بھی گرنٹی دے سکتا ہے آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ وہ اگلے ہی لمحے زندہ ہوگا وہ اپنی نہیں دے سکتا میں آپ کو اپنی نہیں دے سکتا یہ جائے کہ میں کسی مریض کی گرنٹی دوں میں نہیں جانتا جو آپ سوال کر رہے ہیں جس کسی نے بھی کیا ہے جج صاحب نے کیا ہے چونکہ میں نے خود نہیں سنا میں یہ تو نہیں جانتا آپ لوگوں کے دھروف سن رہا ہوں لیکن میں نے بھی میڈیا پر بار بار سنیا ہے وہ بار بار دور آ رہے ہیں کہ ان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ منگل تحت کی گرنٹی اگر جو میں نے چونکہ مجھے نہیں پتا میں نے خود نہیں سنا میں وہاں کھڑا ہوتا تو ٹوک دیتا کیونکہ ہم دو بار وارننگ ضرور دیتا ہوتے ہیں تو میں ضرور یہ جواب بیسی یہ ڈاکٹر کے دیتا کہ اگر تم اپنی منگل تک کی گرنٹی دیتے ہو کہ تم منگل کو عدالت کی اس کرسی پہ بیٹھ سکو گئے تو میں تمہیں گرنٹی دیتا ہوں پھر کہ یہاں یہ مریض بھی ادھر آئے گا لیکن اگر تم گرنٹی دیتے ہو تو تو وکیل صاحب مجھے کہہ رہا تھے کہ سر آپ پہ کنٹیمٹ نہ لگ جائے آج کل کنٹیمٹ کا دور دور ہے میں نے کہا مجھے یہ انگریز آف اللہ نہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کنٹیمٹ آف اللہ ہے بی کیرفل اللہ بننا چھوڑ دو اب اللہ پہ چھوڑ دو اگر آپ گرنٹی دیتے ہیں کہ آپ فلان دن فلان وقت فلان تاریخ تک زندہ ہوں گے تو پھر میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں جس کی آپ کو چاہیے اللہ پہ چھوڑ دو اللہ پہ چھوڑ دو کچھ جواب اللہ کے ذمہ ہیں وہ اپنے وقت پہ اچھے لگتے ہیں اور ان کا جواب وقت بہت خوبصورت دیتا ہے ہم الجبروں والی نہیں ہیں جبر والی نہیں ہیں ہم قدر والی ہیں جو کچھ حلہ نے دیا ہے اس کی قدر کرو اللہ ہم سب کا حمی و ناصر بولتے ہوئے تو میں پتا نہیں چلتا موسیقا موسیقا